موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک پل میں گھٹی تھوتی ہو بلکہ یہ ایک پوری پرکریہ ہے جس دن آپ ماں کے گرب میں موجود ششوں میں پرویز کرتے ہو جس دن سے سریر جیویت ہوا تھا اسی دن سے اس سریر کے مرنے کی پرکریہ بھی سرو ہو گئی تھی اور یہ سریر کسی سگرٹ کی طرح ہے جس سمیں آپ سگرٹ کو جلا کر اسے پینا سرو کرتے ہیں اسی سمیں اس کا بھج جانا بھی تیہ ہو جاتا ہے پرک صرف اتنا ہے کہ سگرٹ کچھ منٹوں میں بھج جاتی ہے لیکن ایک انسان کی جلدگی بھجنے میں سالوں لگ جاتے ہیں لیکن سگرٹ کی قسمت میں بھی راک ہونا ہی لکھا ہے اور انسان کی قسمت میں بھی راک ہونا ہی لکھا ہے لیکن دوستو موت جب انسان کے بلگل قریب ہوتی ہے اس کے آنے کے دست تک پہلے ہی سنائی دینے لگتی ہے جس طرح موبائل کی بیٹری لو ہو جانے پر وہاں ڈانس کرنے لگتا ہے اور اٹھ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے اسی طرح انسان کا شریر بھی موت آنے سے پہلے کچھ اٹھ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے کیونکہ آپ کے شریر میں بسی وہ ارجہ اب اس بودھے اور کمجور شریر کو سہن نہیں کرنا چاہتی اور نہیں آپ کا شریر اس یوگے رہا ہے کہ وہ اس ارجہ کو سمال سکے تو آپ کی پکڑ اس پر سے ڈھیلی ہو جاتی ہے ایسے سمیہ میں جب آپ کے بہتک شریر کی پکڑ ارجہ شریر سے چھوٹنے لگتی ہے تب آپ کو اپنا ستکر یعنی اپنا وجود کے نشورتہ کا گھان بینہ کسی پھروچن کے ہی ہو جاتا ہے تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ جسے میں میں مانتا ہوں میں مانتا تھا وہ بس ہارڈ ماس کا ایک کتلہ ہے اور اس میں خود میں کوئی دم نہیں ہے بینہ اس ارجہ کے جسے ہم آتما کہتے ہیں یہ تو بس ایک کھالی ڈبا ہے جب آپ کو بہتک شریر کی نشورتہ کا گھان ہو جاتا ہے تو آپ کو دنیا ویسے دکھنے لگتی ہے جیسی وہ ہے جیسی وہ واسطہ میں ہے اور آپ نے اپنی جندگی میں اسی ایسا کبھی نہیں دیکھا ہوتا آپ نے اپنی آنکھوں سے مائنڈ کا چسمہ لگا کر اس دنیا کو ہمیشہ دیکھا ہے آپ کو تو کیول وہی دیکھ رہا تھا جو آپ کا مائنڈ آپ کو دکھا رہا تھا آپ نے دنیا کو ویسے کبھی نہیں جانا جیسی وہ ہے موت جب قریب آتی ہے تو مائنڈ کمجور پڑھنے لگتا ہے اچانک سے بڑے گیانی دکھنے لگتے ہیں وہ لوگ جو کبھی مورک تھے جنہوں نے جندگی میں کچھ بھی اچھا کام نہیں کرا موت آنے سے خوش سمیں پھول اچانک کیا ہو جاتا ہے کہ گیان مڑنے لگتا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ سالوں سے رکوہی باندھ اچانک سے کھول دی جائے دراصل آج اگر سو لوگ ایک استان پر ساتھ میں بیٹھے ہیں تو وہ سو لوگ اپنی سو دنیاوں میں جیتے ہیں سب کے لئے وہ استان الگ الگ پرہے گا دکھتا ہے جیسا واستان واستو میں شاید ہی ہو کیونکہ سو لوگوں کی اپنی سو الگ دنیا ہے کوئی بھی آدمی اس دنیا میں نہیں جی رہا انہوں نے اپنے من میں سو الگ دنیا بنا رکھی ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے کہ اندھو کے گاؤں میں ہاتھی آ جانے پر ہوتا ہے سب اندھے لوگ جنہوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا ہاتھی سے مننے جاتے ہیں جب وہ ہاتھی سے مل کر واپس آتے ہیں تو کوئی ہاتھی کو جھاڑو جیسا کوئی اسے کھمبے جیسا کوئی اسے پڑے پتھر جیسا بتاتا ہے پر واسطہ میں ہاتھی کے روپ کو کوئی نہیں جانتا اسی طرح سو لوگوں کی دنیا کو سو الگ الگ طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے پر دنیا کا واسطہ ویگ روپ کوئی نہیں جانتا پرنتو پرنتو جب مرتیو سامنے آگ کھڑی ہوتی ہے تو من کی دربلتہ بہار آ جاتی ہے نشورتہ کا پورن گیان اپنے آپ ہی ہو جاتا ہے تب ہم جو دیکھتے ہیں واسطہ ویگ سنسار ہوتا ہے سب ہم ایک روپ سے اگر کوئی چندرمہ کی چوراسی سنکھیا کو پھار کر لیتا ہے جو ویگتی اسی ورس کی ہو جانے تک پرن کر ہی لیتا ہے تو وہے اپنے آپ ہی نشورتہ کے ساتھ یعنی اپنے شریر کے ساتھ ادھک سکریتہ کھو دیتا ہے جس سے ویگتی اپنے آپ ہی سہج گیان گیور آکرشت ہو جاتا ہے اب یہ سہج گیان کیا ہے یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے جب منشیوں کی ملتیو آتی ہے تو اس سے چالیس سیکنڈ پہلے ویگتی کو اپنے پورے جنم میں کیے ہوئے سبھی کرم یاد آنے لگتے ہیں جیدی ویگتی نے اپنے جیون میں کرورتہ کی ہے کرورتہ پھرن جیون جیا ہے چاہے اس نے خود کے ساتھ کرورتہ کی ہو یا کسی دوسرے کے ساتھ یا کسی جیو جنتوں کے ساتھ اس سمیں اسے ویہ تمام کرور کرم یاد آتے ہیں اس کرورتہ کی پیڑا کو ویہ محسوس کرتا ہے پر خود میں کسی ان میں نہیں اگر ویگتی ایسی تڑپ کے ساتھ ہی مر جاتا ہے تو اس کا بہاری شریر تو نشت ہو جاتا ہے لیکن اس کا کرم شریر جسمے کی ویہ ساری پیڑا ساری یادیں موجود ہوتی ہے بہے بچ جاتا ہے ایسا سریر جسمے بھاری ماترہ میں پیڑا موجود ہو ایسا کرم شریر جسمے پیڑا موجود ہو اسے بھوت کہتے ہیں بھوت کو ہی کرم شریر کہا گیا ہے اگر ویگتی کا کرم شریر بھی نشت ہو جائے تو بھے استطر میں ویلین ہو جاتا ہے یعنی آننت میں ایک ہو جاتا ہے اور اس برمانڈ میں ایسے مل جاتا ہے جیسے کہ سمندر میں ایک بوند مل کر ویلے ہو جاتی ہے مل کرنے پیڑا مل کرنے پیڑا